یہ کہانی ہے کملہ کی کملہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی کملہ کا جو پتی تھا وہ کافی سال پہلے اسے چھوڑ کے جا چکا تھا اور دوسری شادی کر لی تھی کملہ کے دو بچے تھے ایک کا نم راجو تھا اور دوسری تھی پنکی راجو اور پنکی کو بڑی ہی محنت سے کملہ پالپوس کے بڑھا کر رہی تھی ان کی ہر خواہشات پوری کرتی اچھے اچھے کپڑے پناتی اور اچھے اسکول میں ان کو داخل کیا ہوا تھا ایک بار کملہ کی بیٹی اور کملہ کا بیٹا دونوں اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں ہمیں کچھ چاہیے جیسے ہی وہ پوچھتی ہے اس کی چھوٹی بیٹی اس سے کہتی ہے ماں ماں اسکول میں فنکشن ہونے والا ہے اور مجھے ایک بہت اچھا سا فروگ چاہیے اور ہاں ماں سارے بچے نیو فروگ پنکی آئیں گے تو اس لئے آپ کوئی بہانہ مات ماریے گا مجھے ایک اچھا سا فروگ لے کے دے دی جائے مزہ کر رہی تھے ماں میں آپ سے ماں مجھے پتہ ہے آپ مجھے فروگ لے کے دے دوں گی ہاں ماں میرے اسکول میں بھی فنکشن ہے اور مجھے بھی ایک اچھی سی نیو شرد چاہیے اور آپ مجھے اچھی سی نیو شرد دلا کے دیں گی تب ہی میں وہ فنکشن اٹینڈ کر سکوں گا نہیں تو میں بلکل بھی فنکشن اٹینڈ نہیں کروں گا اور میری یہی زدہ کہ آپ مجھے ایک اچھی برینڈڈ شیٹ دلا کے دوگی جیسے سب کی مادر دلاتی ہیں ارے راجو بیٹا ہاں کیوں نہیں میں ضرور تم دونوں کو دلا کے دوں گی لیکن تم دونوں تھوڑا سا سبر کر جاؤں میں آج ہی بزدوری پہ نکل رہی ہوں تم کو تو پتہ ہے نا سیر جی پیسے بہت ہی کم دیتا ہے اور بڑی منتیں کرو تو دیتا ہے ارے بیٹا میں نہیں تمہاری خواہش پوری کروں گی تو کون کرے گا میں آج ہی تم لوگوں کے لئے کپڑے ضرور لاؤں گی ہاں ماں مجھے بتا ہے آپ ہمارے لئے کپڑے ڈریسز وغیرہ لے کے آ جائیں گی اس لئے تمہیں نے آپ سے کہا تھا اور ہاں میں نے راجو سے بھی کہا تھا کہ ماں کو یہ کی دفعہ بولیں گے ماں لے کے آ جائے گی ہاں ماں آپ ضرور جائیے گا آج کام پر جا کے آج سرچی سے کہیے گا کہ مجھے پیسے چاہیے میں اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں ہاں ماں اور آپ جب تک کپڑے نہیں لوگی نا تو میں فنکشن بھی اٹینڈ نہیں کرے سکوں گا میرے دوستوں کو دیکھا ہے کتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں وہ لوگ اور میں ہوں کہ ایک ہی شرپ کو پہن کے بار بار فنکشن میں جا رہا ہوتا ہوں ارے میرے بچوں میرے بچوں میں ضرور ہاں سرچی سے بات کروں گی اور میں کہوں گی کہ میرے کو پیسے دے دو کہ میں اپنے بچوں کے لئے کپڑے خرید سکوں تم لوگ فنکشن پہ ضرور جاؤ گے اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاؤ گے چندہ مت کر دیکھا راجو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ماں کو تو صرف بولنگ کی دے رہے ہیں ماں تو فوراں کر دے گے اور ہاں تم ماں سے اتنی اونچی لہجے میں بات مت کیا کرو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ایک ماں ہی تو ہے ہمارے سال اگر وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گی تو پھر ہم کس کے ساہرے رہیں گے ہاں راجو چلدی سے ماں کو صوری بولو آنے ماں میں غصے میں آ جاتا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے میں آپ سے صوری کہتا ہوں میں اپنی اونچی لہجے کے لیے آپ سے صوری کہتا ہوں ماں صوری آج کے بعد میں آپ کو غصہ نہیں کروں گا اور نہ ہی غصے سے بات کروں گا میں آپ سے ٹھیک ہے ماں کملا جو ہے وہ اپنے دیلی کی روٹین میں کام کے لیے نکل جاتی ہے اور بھاری بھاری سی لکڑیاں اٹھا کہ اپنا کام پورا کرتی ہے لیکن وہ کہتی ہے منی من میں آج تو میں سیڑ جی سے پیسے لے کے ہی رہوں گی میں ان سے کہوں گی کہ کافی ہفتے بک چکے ہیں اب دو ہفتے ہو گئے آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے آج تو دیڑو پیسے مجھے لیکن کیا کروں یہ سیڑ جتنا پیسے والا ہے اتنا ہی کجو سے دن رات محنت کرواتا ہے لیکن پیسے دینے کی باری میں بہانے مارتا ہے سیڑ جی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں آپ کو تو پتہ ہے آپ نے مجھے جو پیسے دیے تھے لازٹ ٹائم وہ دو ہفتے پہلے دیے تھے سیڑ جی کچھ رحم کیجئے پورا پورے دن کام کرواتے رہتے ہیں لکڑیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور لکڑیاں کاٹتے رہتے ہیں ارے کم از کم ہمیں پیسے تو ٹائم سے دے دو ہم نے کچھ کرنا ہے اپنے بچوں کی خاتر کیا پیسے اور تمہیں جب دیکھو پیسے 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 کرتی رہتی ہو ایک تم غریبوں کا بھی تو کوئی حل نہیں ہے بس تمہیں ایک ہی کام آتا ہے پیسہ 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 کام تم لوگ تو اٹھاکی کا نہیں کرتی ہو صبح تمہیں میں نے کیا کہا تھا کہ لکڑیاں زیادہ اٹھا رہی ہیں تم نے کتنی اٹھائی دو تین اٹھا کے تم نے رکھ دیں اور پھر آکے کہتی ہو کہ میں نے بہت سارے لکڑیاں اٹھائی ہیں اور مجھے پیسے دے دو کیا پیسے پیڑ پر اکتے ہیں ہاں یہ ساری باتیں سن کر کاملا بہت زیادہ چنتی تو ہو جاتی ہے کہ سیڑ کی بات کس طرح سے کر رہے ہیں ارے اب کیا ہوگا میں اپنے بچوں کے لئے کیسے کپڑے لوں گا کاملا یہ ساری باتیں سوچ کے بڑی ہی اداس ہو جاتی ہے اور وہاں سے اپنے گھر کے لئے نکل جاتی ہیں کاملا اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشات بھی پوری کر سکے اور گھر کا روز مرہ کا خرش بھی کر سکے کیونکہ اس سیڑ کے پاس کام کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو مجھے کچھ دیتے بھی نہیں ہیں میں دروازہ کھٹک رہا تھا دروازے کے باہر گئی اور پوچھا کون ہیں تو دیکھتی ہوں کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے جو کہ دروازے کے باہر کھڑے میں نے پوچھا ارے بابو جی کیا ہوا آپ نے دروازہ کھٹکٹ آیا کوئی کام تھا کیا آپ کو اتنے میں وہ انجان لڑکا کملا سے پوچھتا ہے ارے ماں جی یہاں پہ کوئی ہوتل ہے کیا ارے ماں ہم لوگ صوبہ سے بھٹک رہے ہیں ہمیں یہاں پہ کوئی ہوتل نظر نہیں آ رہا ہے بڑی ہی بوک لگی ہے دو دن ہوگے کچھ کھایا بھی نہیں ہے ہم لوگ دراصل بھٹک چکے ہیں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اب وہ گاڑی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی اس گھاؤں میں ماں جی اگر آپ کو پتا ہے یہاں پہ کچھ کھانے پینے کے جگہ یا گاڑی کے سروس کروانے ہوں کچھ جگہ بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ وہاں چلے جائیں ماں جی بڑی ہی بوک لگی ہے کوئی کچھ بھی بتا دیجئے ہم لوگ وہاں جا کے کھا پھی لیں گے ارے بیٹا تم لوگ کدھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو اگر تم لوگوں کو نہ لگے برا تو میرے گھر آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ میں آپ لوگوں کو کھانا پیٹ بھر کے کھلا دیتی ہوں ارے مجھ گریب کے پاس اتنا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تم جیسے امیروں کو کچھ کھلا سکوں لیکن اتنا ہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو کھلا دوں گی پیٹ بھر جائے گا تم لوگوں کا کملہ اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے سموسے اور اس کے ساتھ ہری چٹمی لاکے ان دونوں میمانوں کے آگے رکھتے دی ہیں وہ دونوں میمانوں کو خوشبو اور ذائقہ بہت ہی پسند آتا ہے اور وہ کملہ سے کہتے ہیں ارے ماجی آپ کے سموسے تو بہت ہی لذیذ تھے ارے آپ کا تو گھر بلکل فٹ پارٹ کے پاس آتا ہے گاؤں کے اینڈ میں آتا ہے یہاں تو کوئی ہوتل وغیرہ بھی نہیں ہے کیوں نہیں آپ ایک چوٹا سا سٹول لگا لیں باہر اور آپ کی اچھی ارننگ بھی ہو جائے گی آپ پیسے بھی کمالیں گی اور لوگوں کو سموسے کھانے کو بھی مل جائیں گی سموسے بہت ہی لذیذ تھے سچ میں مانچی کو تھوڑے بہت پیسے وہ دونوں میہمان دے کے جاتے ہیں اور کمالہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ واقعی میں میہمانوں نے جو ہیڈیا دیا وہ بہت ہی اچھا ہے کمالہ آستے آستے سے اپنی ایک چوٹی سے سٹول کول لیتی ہے اور وہاں پہ سموسے بیچنا شروع کر دیتی ہے کمالہ گھر پہ سموسے بنا کے باہر بیچتی اور لوگوں کو گراغ پی آتے اور بہت خوب انجوائے کرتے سموسے کھا کے ایسے کمالہ سموسے بیچ کے ایک بہت ہی امیر عورت بن جاتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کے سفلتہ اور اپنی سفلتہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے ایک اچھا اور بڑا گھر لی لیتی ہے اور اسے یاد آتا ہے اپنا بیتا ہوا وقت بیتا ہوا وقت یاد آتا ہے کہ وہ کس طرح سے اکیلے سر پر اتنی مہنت کر کے آج ایک سفلتہ حاصل کر چکی ہے اسے یاد آتا ہے کہ وہ کتنے دو دو تین تین اوپے کے لیے سیٹ کے تڑھلے پڑھلے ہوتی تھی لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتا تھا اور اسے پیسے نہیں دیتا تھا مہنت اور لگن سے آج کمالہ نے اپنی ایک جیت اور سفلتہ حاصل کر لیے ہیں سموسے بیچ کے وہ ایک امیر عورت بن جاتی ہے اور اپنے اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے اسے کہتے ہیں سموسے والے کی ایک اچھی سفلتہ